السلام علیکم روزانہ سبق کاموس کہانیاں اور واقعات سننے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ علاقے کا اکیلہ دوبی تھا لیکن انتہائی بد اخلاق، بدتمیز اور چور تھا لوگوں کے کپڑوں میں سے سمان نکال کر واپس نہ کرتا بیج کر کھا پی جاتا لوگوں کے کپڑے ردو بدل کر دیتا غیبتیں کرتا غرض علاقے والے اسے بڑا تنگ تھے علاقے کے امرہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی شکایت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگائی جائے تاکہ اس خبیج سے چھٹکارہ حاصلو چنانچہ ایک دن جب دوبی سب کے کپڑے لے کر اپنے دوبی گھاڑ چلا گیا تو سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بد دعا کا بولا حضرت عیسیٰ نے درخواست قبول کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس خائن کو وحی غارت کر دے اب دوبی کپڑے دھو رہا تھا کہ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا تو دوبی نے اسے دو روٹیاں دے دی فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا وہاں سے دوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کا گھٹھا سا بنا کر واپس شہر آ گیا لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا اور دوڑے چلے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نے دعا کی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی دوبی صحیح سلامت پھر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی کو بلائیا اور پوچھا کہ تو نے آج ایسا کون سا نیک کمل کیا ہے دوبی بولا کچھ بھی نہیں بس ایک فقیر کو راہ خدا میں روٹیاں دیتی اس نے دعا دی اور چلا گیا اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی اور ارشاد باری تالہ ہوا اے نبی اس دوبی کی گٹری کھلوا کے دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے گٹری کھولنے کا بولا اس نے جب کپڑوں سے بھری گٹری کھولی تو ایک بہت بڑا کالا ناک اس میں سے نکلا جس کا مو سیلا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناک سے پوچھا اے ناک تجھے جب اس دوبی کو مارنے کیلئے بھیجا اللہ نے تو تو نے کیوں نہیں اس کو مارا ناک نے عرص کیا کہ اے نبی خدا جب میں اسے ڈسنے کے لئے آگے بڑھا تو اس انسان نے دو روٹیاں صدقہ دے دی اسی وقت فرشتے آئے اور میرا مو سی دیا تاکہ اس کو میں ڈس نہ سکوں یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے فرمایا اے اللہ کے بندے خدا نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیئے اس صدقے کے بدلے لہٰذا اب صدقہ جاری رکھنا اور گناہوں سے بچنا